نام دو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب السدر اور میرے عزیز ساتھی السلام علیکم آج میں جیس انبانک پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے بارن بیلو بر یہ وہ دن ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانم کے لئے رحمت بنا کر بھی لائے گیا وہ شمع اجالہ جس نے کیا چاریس پرستہ داروں میں اجالہ جس نے کیا چاریس پرستہ داروں میں ایک روز سے مکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں جناب السدر تمام مسلمان اس بات سے متفق ہیں کہ انبیاء میں سب سے موچا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور اس پاکی گواہی تو قرآن پاک خود بھی دیتا ہے اما اصل نہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے جناب السدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رضبہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے بلند ہے اس سے بڑھ کر عمد محمدیہ کیلئے کیا پکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج تخت کا بارث بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا وہ عظیم نسخہ عطا کیا ہے جو کتاب قیامت پڑھا اور سنا جائے گا اور دلوں میں محفوظ کیا جائے گا جناب السدر حقیقت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیان کرنا ناممکن ہے یہ تو وہ موضوع ہے اس کے بیان کے لئے سارے دنیا کے درختوں کو کلمہ بنا دیا جائے سمندر کے پانی کو روشنہ ہی بنا دیا جائے اور زمین سے اسمان تک کے خلاف کو اوراک بنا دیا جائے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کلمہ ختم ہو جائیں گے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا زمین سے اسمان تک کا خلاف کر ہو جائے گا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے تباقی کمنام ہو پائیں زندگیاں بیٹ گئیں اور کلمہ ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں اور کلمہ ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا ایک باہ بھی پورا نہ ہو سکا جنابی صدر ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف میں اندہاں ہیں آپ رحمد علی العالمین بھی ہیں صدر کیے کوسر بھی شافیہ محشر بھی ہیں اور انسان اول بھی رحمد کامل بھی ہیں اور پیغمبروں کے بارشاہ بھی آپ کا اخلاق بھی منفرق تعلیم بھی عالی اور سنت بھی میرزی ہے آپ کا ذکر مباری اتنا پیارا اور اتنا دراز ہے کہ اس کا آدھا ممکن نہیں جنابی صدر بارہ ربیل اول کا دن تمام مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے اسے ایمی لادر نبی بھی کہا جاتا ہے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اسی طرح عداد کر سکتے ہیں کیونکہ بتاہ ہوئے تعلیمات پر عمر کریں جس طرح سے ہمارے دنیا سمجھ سکتی ہے بلکہ آخر اکنوڑی کا مہمیات کریں نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی آسین وہی دہا جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تقریر کا اختتام اس دعا پر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شکریہ